بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کمیسٹری وید مدسر تنولی ایم مدسر اینڈ یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل کمیسٹری وید مدسر تنولی ڈیر سٹوڈنٹس اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکنز کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب دی چینل اینڈ لائک اور شیئر دی ویڈیو دیر سٹوڈنٹس اینڈ ٹوڈے لیکچر آئی ویل ڈسکس مارکونکوف رول آج کا جو لیکچر ہے اس میں آپ کے ساتھ مارکونکوف رول ڈسکس کروں گا مارکونکوف رول مارکونکوف رول مارکونکوف رول میبی ڈیفائن از وین انسیمیتریکل مالیکیول ایڈیو ایڈیو ان انسیمیتریکل الکیل مارکونکوف رول 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 مارکونی کوف رول کے مطابق جب کسی انسیمیٹریکل مالیکیول کو انسیمیٹریکل الکین میں ایڈ کیا جاتا ہے تو پازیٹیو پارٹ جو ہے ایڈنگ مالیکیول کا وہ اس کاربن ایٹم کے ساتھ اٹیج ہوگا جس کے ساتھ زیادہ تعداد میں ہائیڈروجن ایٹم موجود ہوں رکارڈنگ تو مارکونی کوف رول ون انسیمیٹریکل مالیکیول is added to an انسیمیٹریکل الکین its positive part will be attached to that کاربن ایٹم having larger number of ہائیڈروجن ایٹم's attached مارکونی کوف رول کے مطابق جب کسی انسیمیٹریکل مالیکیول کو ایٹ کیا جاتا ہے انسیمیٹریکل الکین میں تو پازیٹیو پارٹ جو ہے ہائیڈروجن وہ اس کاربن ایٹم کے ساتھ جا کے attached ہوگا جو کہ ڈبل بانڈ میں بھی انوالو ہو اور جس کے پاس مکسیمم نمبر آف ہائیڈروجن ہو تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کو مارکونی کوف رول کہا جاتا ہے پیارکونی کوف رول چاہیڈروجن کم پرسیدار کے پاس آئیڈروجن مارکونی کوف رول مارکونی کوف رول can be explained in term of modern mechanistic theory consider the addition of HBR to propene the mechanism of this reaction involved the following step step number one HBR ionized to give a proton electrophile and a bromide ion nucleophile dear students جب HBR کی ionization ہوتی ہے تو اس سے H positive ion اور BR negative ion کی formation ہوتی ہے H positive جو ہے یہاں پہ اس کو proton کہا گیا ہے اور اس پہ positive charge ہے اور یہ electrophile ہے اور bromine پہ negative charge ہے اور یہ nucleophile ہے تو یہ first tip ہے مارکونکوف رول کے mechanism کی step number two the proton electrophile attacks the double bond to form a more stable carbonium ion that is secondary carbonium ion is formed اب جب پروپین کے ساتھ اس ہائیڈروجن کو اس پروٹان کو react کیا جاتا ہے تو یہ ہائیڈروجن یہ پروٹان یہ electrophile attack کرتا ہے double bond پہ اور secondary carbonium ion کی formation ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ پروپین میں جو ڈبل بانڈ ہے وہ break ہوا ہے اور two product اس سے بنے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے secondary carbonium ion اور next جو ہے اس کا نام ہے primary carbonium ion اب secondary carbonium ion جو ہے اس میں positive charge جو ہے آپ دیکھیں تو یہ center پہ جو carbon ہے اس پہ ہے اس وجہ سے اس کو secondary carbonium ion کہا گیا ہے کیونکہ secondary جو carbon ہے اس پہ positive charge ہے اور next جو ہے اس میں primary carbon جو ہے اس پہ positive charge ہے تو secondary carbonium ion جو ہے وہ more stable ہے as compared to primary carbonium ion secondary carbonium ion is more stable and primary carbonium ion is less stable secondary carbonium ion are more stable than primary carbonium ions next next tip جو ہے اب اس کے بعد last tip میں carbonium ion کو react کیا جاتا ہے نیکلیو فائل برومین کے ساتھ اور آئیسو پروپائل برومائیڈ یا جو ہے two bromo propane کی formation ہوتی ہے tertiary carbonium ion are even more stable than secondary carbonium ion اور tertiary carbonium ion جو ہے وہ زیادہ stable ہے as compared to secondary carbonium ion it is the mechanism of marconic of rule اب نیکس جو topic ہے students جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس کا نام ہے beer test the next topic is beer test also called hydroxylation or oxidation with k-m-n-o-4 dear students beer test جو ہے اس کا دوسرا نام ہے hydroxylation یا اس کو oxidation with k-m-n-o-4 بھی کہا جاتا ہے اب beer test کیا ہوتا ہے what is beer test addition of hydroxyl group OH is called hydroxylation what is hydroxylation addition of hydroxyl group OH is called hydroxylation bypassing ethane gas through a dilute alkaline solution of k-m-n-o-4 reaction occur the pink color of k-m-n-o-4 solution is decolorized glycol is formed glycol are compound having two OH groups on adjacent carbons منگانیز ڈا اکسائیڈ اور پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے and this reaction KMNO4 react with ethane and form منگانیز ڈا اکسائیڈ ایتھائیلین گلائکول and پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائیڈ since the pink color of KMNO4 disappears during the reaction therefore this test is used to detect double bond in hydrocarbon dear students this test کو use کیا جاتا ہے for the detection of double bond in hydrocarbon and it is called beer test beer test کو کہاں پہ use کیا جاتا ہے it is used to detect the double bond in hydrocarbon کہ ہائیڈرو کارون میں ڈبل بانڈ کو detect کرنے کے لیے اس test کو use کیا جاتا ہے اور اس test کا نام کیا ہے beer test beer test جو ہے اس کا دوسرا نام ہے hydroxylation or oxidation with KMNO4 اب ایتھین گیس کو جب dilute alkaline solution of KMNO4 کے ساتھ react کیا جاتا ہے تو pink color KMNO4 کا decolorize ہو جاتا ہے اور glycol کی formation occur ہوتی ہے ethylene glycol بنتا ہے اور اس کے ساتھ جو بائی پرادک بنتے ہیں potassium hydroxide اور manganese di oxide two mole use ہوتے ہیں KMNO4 potassium per meganet فارمولہ ہے students KMNO4 اور three mole اس reaction میں ایتھین کے use ہوئے ہیں اور four mole water کے اور ان سے two mole manganese di oxide کی formation ہوتی ہے اور three mole ایتھائلین گلائیکول کی اور two mole بنتے ہیں potassium hydroxide کے in this reaction two mole of KMNO4 react with three mole of ایتھین plus four mole of water and farm two mole of manganese di oxide and three mole of ethylene glycol and two mole of potassium hydroxide formed during the reaction since the pink color of KMNO4 disappeared during the reaction اب جب reaction ہوتا ہے اس دوران KMNO4 کا pink color غائب ہو جاتا ہے dear students the third topic is polymerization third topic is video میں آپ کہا جاتا ہے for example ethylene polymerize to form long chain addition polymers called poly ethylene high temperature 100 to 300 degree centigrade and high pressure 1000 to 2000 atmosphere are required in the presence of traces of oxygen 0.01 1%. ethylene polymerize to form long chain addition polymers called poly ethylene high temperature 100 to 300 degree centigrade and high pressure 1000 to 2000 atmosphere are required in the presence of traces of oxygen 0.01 person Dear سٹوڈنٹس جب ایتھائیلین کی پولیمرائزیشن کا پراسز ہوتا ہے تو اس سے لانگ چین ایڈیشنل پوریمر کی فارمیشن ہوتی ہے جسے پولی ایتھائیلین کہا جاتا ہے یہ فرس جو فارمولہ ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ جو ہے فارمولہ ہے ایتھائیلین یا ایتھین کا اب جب ایتھین کی پولیمرائزیشن کا پراسز ہوتا ہے تو اس سے لانگ چین ایڈیشنل پولیمر بنتا ہے جس کو پولی ایتھائیلین کہا جاتا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ایتھائیلین ہے یہ لارج نمبر ہے ایتھائیلین is called monomer and the resulting large molecule is called polymer ایتھین یا ایتھائیلین جو ہے اس کو monomer کہا جاتا ہے اور اس سے پولی ایتھائیلین کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کو پولیمر کہا جاتا ہے resulting polymer has a molecular weight of 20,000 or more اب یہ جو resulting polymer سٹوڈنٹس بنتا ہے اس کا molecular weight جو ہے 20,000 یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے پولی ایتھائیلین is a wide tough but flexible plastic پولی ایتھائیلین جو ہے یہ wide tough اور flexible plastic سٹوڈنٹس ہوتی ہے it is used in the manufacture of thin sheets اب اس کے جو ہے uses کیا ہیں پولی ایتھائیلین کے it is used in the manufacture of thin sheets wire insulations bottles buckets dust bins packing materials cable insulation tires and plastic pipes it is sold in the market with a trade name of polythed dear students پولی ایتھائیلین کے uses آپ کے ساتھ میں نے discuss کیا it is used in the manufacture of thin sheets wire insulations bottles buckets dust bins packing materials cable insulation tires and plastic pipes it is sold in market with a trade name of polythed dear students ایسا process جس میں monomers آپس میں جوائن ہوں اور long chain additional polymer بنائیں تو ایسے process کو polymerization کہا جاتا ہے for example ایتھین جو ہے یہ monomer ہے اور جب اس کی پولیمرائزیشن کا process ہوتے سے پولی ایتھائیلین